موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وأصحابه اجمعین اما بعد انا بی هريرة رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بين بیتی ومن بری روضة من ریاض الجنہ ومن بری علا حوضی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم معزز سامین اکرام تعمیر مسجد نبوی کے عنوان پر ہماری بات چل رہی ہے اور اسی کی ضمن کے اندر گدستہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے ممبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں پیش کی تھی اور ہماری بات گدستہ جمعہ کو یہاں تک پوچی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ممبر شریف کو بطور تبرکن شام منگوانا چاہا اور جس وقت اس کو ہٹانے کی کوشش کی تو اس وقت صورت گرن ہو گیا اور ایک زبردست آنڈھی چلی یہاں تک کہ دین کے اندر تارے نظر آنے لگے تو پس اس ارادے کو ملتوی کر دیا گیا اور دیمک کے دیمک سے بچاؤ کے لیے اور اس ممبر کی حفاظت کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خکم پر چھ سڑھیا اور بڑا دی تو ممبر کی کل سڑھیا نو ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ممبر تھا اس کی تین سڑھیا اوپر والی ہو گئی اور نیچے والی جو چھ سڑھیا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے بڑا آئی ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے منتقیلی ممبر یعنی ممبر کے منتقیل کا مشہور واقعہ تو یہی ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا لیکن ایک روایت سے یہ پتا یہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے منتقیلی کا حکم اس کے اندر نہیں ہے صرف اضافے کا حکم اس کے اندر ہے کہ بھئی ممبر کے اندر کچھ اضافہ کیا گیا اس کا ذکر ایک روایت کے اندر ملتا ہے اور بعض مورکین لکھتے ہیں کہ خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کے سفر پر تشریف لائے اور مدینہ المنورہ جب آپ آئے تو آپ نے کمال بصیرت کے بنا پر ان کے اندر چھ سریوں کا اضافہ کر دیا تاکہ آگے چل کر پہلی سری اور تیسری سری پر بیٹھنے کے بارے میں کوئی اختلاف نمودار نہ ہو آپ نے کمال بصیرت کے بنا پر چھ سریوں کا اضافہ کر دیا تو یہ کل نو سریہ ہو گئی یہ ممبر کسی طریقے سے چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ اس کے بعد جتنے بھی عمرہ آئے اور ساتھویں سری پر بیٹھ کر خودبہ دیتے رہے یہاں تک کہ سن ہجری چھ سو چوون آئی اسوی سن بارہ سو چھپن کے اندر ایک آگ آئی مزید نبوی کے اندر آگ لگ گئی جس کے بنا پر یہ ممبر سریف جل گیا یہاں تک تو بات گدستہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا تھا اب یہ جو ممبر جلا ہے اور اس ممبر کی جل جانے کے بعد کچھ حصہ ممبر کا باقی رہ گیا تھا اس حصے کو ایک صندوق کے اندر پیپ کر کر بند کر کر اسطوان حنانہ یہ اسطوان حنانہ کیا ہے یہ ریاض الجنہ مزید نبوی کا ایک ستون آج بھی ہے اس ستون کے اوپر عربی کے اندر لکھا ہوا ہے اسطوان حنانہ یہ محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلق کر ہے اس اسطوان حنانہ کے قریب ممبر کے باقی حصے کو دفن کر دیا گیا اور دیکھئے یہ آگ کا سبب کیا تھا یہ مجھے اصل تو بتا نہ تھا لیکن میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اس آگ کے سبب کو بیان کرنے سے پہلے اسی سن میں یعنی سن حضی 654 ہی کے اندر حجاز کے اندر ایک آگ ظاہر ہوئی جس آگ کی پیشن گوئی آقا مقی و مدینی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی تو مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے مختصر طور پر اس آگ کا کوئی تذکیرہ کر دوں پھر مسجد نبوی میں جو آگ لے گئے اس کا سبب کیا ہے اس کو بیان کروں گا اب وہ آگ کیا ہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جماعت الاولہ سن حضی 654 جماعت الاولہ یہ مہینے کا نام ہے اسلامی مہینوں کا سن حضی 654 کے شروع سے لے کر تین جماعت الاخرہ سن حضی 654 تک مدینہ المنورہ کے اندر مسلسل زلزل آتے رہے مسلسل زلزل آتے رہے اور اس کے آوازیں بھی جس طریقے سے بادل گرد رہا ہو اس طریقے سے خوفناک اور خطرناک آوازیں تھی یہاں تک کہ زلزلوں کے آجکو کے بینہ پر مدینہ کی عمارت جنبش میں آگئی حرکت کرنے لگی اور مسجد نبوی کی چھٹ اور میمبر سے بھی خوفناک آوازیں آنے لگی یہاں تک کہ انسانوں کے دیل خوف کے مارے کاپ اٹھے تھے اور ایک رات کے اندر تقریباً چودہ سے اٹھارہ زلزلے آئے مسجد نبوی کو بھی ہچ مچا دیا اور ساتھ ساتھ کے اندر مدینہ کے اندر یہ آجکو کا سلسلہ جاری رہا اور اس کے تین دن کے بعد یہ حاجسہ جبن ہوا تین جمعہ دل اخرا سلیزی 654 میں تو اس کے تین دن کے بعد لوگ عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے اور اپنے گھر پر لوٹے تو حجاز کی جانب سے ایک آگ کا ظہور ہوا اب یہ کونسی آگ تھی وہ وہی آگ تھی جس آگ کی پیشن گئی ہو اور آگا ہی آقا مکی و مدینی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جس جب تک کہ حجاز سے ایک آگ کا ظہور نہ ہو جائے تو اس کو بھی آج آگ سو سال گزر گئے تقریباً آج سو سال کا فاصلہ گزر چکا ہے تو یہ آگ کیسی تھی اس کا مختصر خلاصہ ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ آج ایک بلند کلے کے معنی جسا کہ ایک بڑا شہر ہو ایسی طرح آگے بڑھتی بڑھتی چلی آ رہی تھی اور اس آج کے اندر برج اور مینار نظر آنے لگے اور اس آج جس طریقے سے آگے بڑھتی بڑھتی آتی تھی راستے میں جتنے بھی پہاڑ تھے سارے کے سارے پہاڑوں کو اس نے جلا دیا یہاں تک کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو اس نے پگلا دیا اس نے خطرنات زبردست آگ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی چلی آ رہی تھی چلی آ رہی تھی یہاں تک کہ مدینہ المنورہ کے جب قریب پہنچی تو رک گئی مدینہ کے قریب پہنچ کر یہ آگ رک گئی اور اس آگ کے رک جانے کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ اس کی اتنی حرارت ہونے کے باوجود بھی مدینہ المنورہ کی طرف جب بھی ہوا آتی تھی اس آگ کی طرف سے تو تھنڈی ہوا آتی تھی کیسے ہوا آتی تھی؟ تھنڈی ہوا آتی تھی علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ جو اس زمانے کے بڑے عقابیرین میں سے ہیں اور جو اس آگ کے عین یعنی گواہ دیکھنے والے ہیں علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ اس آگ کا منظر یہ نکل کرتے ہیں اور نقشہ انہوں نے یہ کھچا ہے کہ الگرد اس آگ کی تپیش اور رونہ ایسی تھی کہ اطراف مدینہ اور سارے جنگل کو روشن کر دیا تھا اور مدینہ کے گھروں کو جس طریقے سے آفتاد کی روشنی روشن کرتی ہے اس طریقے سے اس آگ نے روشن کر رکھا تھا اور لوگ اس آگ کے روشنی کے اندر رات کو اپنا کام کاش کیا کرتے تھے تو اس سے اندازہ لگا لیا جائے کہ اس آگ کی روشنی اور تپیش کیسی سخت ہوگی تو لوگ اس میں راتوں کو کام کیا کرتے تھے اور رات اسی میں بزارتے تھے اور اچمدھی کی بات تو یہ ہے کہ اس آنکھ کے اندر ایک دیوار نمودار ہوئی اور اس آنکھ کے اندر جو دیوار تھی جو نمودار ہوئی اس نے ایک مدت دراز تک لوگوں کے راستے کو روکے رکھا تھا اس میں بھی اللہ کی حکمت کیا حکمت تھی وہ مفسید اور فساد کرنے والے لوگ جو اس راستے سے آ کر مدینہ کے رہنے والوں کو پریشان کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آنکھ کے اندر ایسی دیوار نمودار کر دی کہ ان کا راستہ ہی بن کر دی ان کا راستہ بن کر دیا تو یہ حکمت تھی مدینہ کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے فرمائی اللہ ما قسطلان رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ایک خبر دینے والے نے خبر دی کہ جس کی خبر قابل اعتماد ہے اعتماد کیا جاتا ہے وروسہ کیا جاتا ہے وہ آدمی فرماتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میدان کے اندر ایک پتھر رکھا ہوا تھا اس کا آدھا حصہ تو حرم مدینہ سے باہر تھا اور آدھا حصہ حرم مدینہ کے اندر تھا آگ نے اس آدھے حصے کو تو جلا دیا جو حرم مدینہ سے باہر تھا لیکن حرم مدینہ کے اندر جو پتھر کا آدھا حصہ باقی تھا اس کو آگ نے نہیں جلایا واللہ علا کل شئی قدیر اللہ چیز پر قادر ہے وہ جسے چاہے اسے جلا دے جسے چاہے اسے محفوظ کر دے وہ چاہے تو آپ کے انگارے پر سے اس پر بھی لوگوں کو محفوظ کر دے وہ چاہے تو ایک تنگاری سے آدمی کو جلا کر رکھ دے واللہ علا کل شئی قدیر تو قادر یہ وقت مدینہ نے اس وقت سارے لوگوں کو جمع کیا اور حرم محترم کے اندر جمع کیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری شروع کی رونا شروع کیا اس آگ کے فتنے سے بچنے کے لیے یہاں تک کہ روز آیا کے دس پر تشریف لائے عورتیں بھی آگئیں بچے بھی آگئیں اور جمعہ اور سنیچر کی شب مسجد نروی کے اندر گزاری گئی راتوں کو رویا گیا اللہ سے مانا گیا حضور کے روزے پر بھی رویا گیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس آگ کو شمال کی طرف فیر دیا اور اس آگ نے جنگل کا روح اختیار کر دیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہی ہے کیا لوحوں کلم تیرے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس آگ کا روح جنگل کی طرف مور دیا اور اس آگ کی مدت کیا رہی اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہے ایک قول تو یہ ہے جو اللہ معاقستلانی رحمت اللہ علیہ نکل کرتے ہیں کہ یہ آگ چھ جمعہ دل اخرا سن ہجری چھے سو چوون کو شروع ہوئی تھی یعنی ظہور ہوا تاور ظاہر ہوئی تھی سن ہجری چھے سو چوون ہی کو ستائیس رجبوی مرجب تک رہی تو تقریباً باون دن یہ آگ رہی کتنے دن؟ باون دن تک یہ آگ نمودار رہی مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور ایک قول یہ ہے کہ اس آگ تین مہینے تک باقی رہی لیکن دیکھا جائے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں معلوم ہوتا بات دراصل یہ ہے کہ یہ آگ کبھی تیز ہو جاتی تھی کبھی تھنڈی ہو جاتی تھی تو اللہ معاقستلانی رحمت اللہ علیہ نے ان ایام کو اور ان دینوں کو بیان کیا ہو جن دینوں میں یہ آگ کی تیزی زیادہ رہی ہو اور جو علمہ دیگر ہے انہوں نے مطلق مدت کو بیان کر دیا ہو کہ جس میں آگ نرم بھی پڑ گئی ہو تیز بھی رہی نرم بھی پڑ گئی تیز بھی رہی جو کچھ بھی ہوا ہو دراصل انہوں نے ان دونوں مدت کو نقل کر دیا ہو تو یہ دو اقوال ہے ایک تین مہینے والا ہے اور ایک باون دن کا ہے تو اس آگ کے روشن ہو جانے کے بعد یعنی ظہور ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رکت و فیر دیا مدینہ کو محفوظ کر دیا ان کے اجائیبات میں سے ایک عجیبہ دیکھو کہ اتنی سخت آگ آئی تو مدینہ کو کچھ نقصان نہیں ہوا تو مزید نوی کو کچھ نقصان ہوا اور ایک چھوٹی سی معمولی سی آگ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید نوی کو نظر آتش کر دیا اب وہ واقعہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے کس کی طرف مجھے جانا ہے وہ واقعہ دراصل یہ ہے کہ ایک رمضان المبارک سن ہزری چھے سو چوون ہی کے اندر اسوی سن بارہ سو چھپن ہی کے اندر مزید نوی کے ایک خادیم نے جو چیراغ جلائے تھے اس وقت یہ جوشنی تو نہیں تھی چیراغ تھے تو اس چیراغ کے جلانے کے اندر بے احتیاطی ہو گئی اور ایک چیراغ جلتا ہی رہ گیا ایک چیراغ جلتا ہی رہ گیا جس کے بنا پر آگ نے تیزی پکڑ لی اور تیزی پکڑتی پکڑتی پوری مزید نوی کی چھت کو لے کر ساری کے ساری مزید نوی کا یہ ہاتھا اس نے کر لیا ہے اور یہ آگ لگ گئی اس آگ میں لگنے کے بنا پر مسجید کے سہن کے اندر ایک قبہ تھا جس قبے کے اندر کچھ تبرکات کچھ سامان رہا کرتا تھا وہ سلطان ناصر الدین نے سن ہجری پانسو چھہتر کے اندر اس کو تیار کیا تھا کہ اس کے اندر کچھ سامان رکھا جاتا تھا اس سامان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ تبرکات تھے جو ازار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی وہ چادر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی اور وہ جببہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنٹے تھے یہ بھی اس قبے کے اندر رکھا ہوا تھا آیان اسی سامان میں رکھا ہوا تھا اور وہ قرآن جس قرآن کی تلاوت کرتے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے اور آپ کا خون قرآن کریم کے آیت کریمہ پر پڑا تھا وہ قرآن بھی اسی سامان میں رکھا ہوا تھا یہ سارا کے سارا جل گیا سارا کے سارا جل گیا تو یہ مزید نبی کے اندر یہ آگ کا واقعہ پیش آیا اس سے بہت سارا نقصہ نہیں ہوا سات سات کے اندر یہ تقریباً چھے سو چون کا واقعہ ہے پھر چھے سو پچپن کے اندر اسیر نو مزید نبی کی تعمی شروعی وہی صادق بنیادوں پر اور پھر کھڑی کر دی گئی یہ تو تفسیات کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا اس وقت تفسیر کے ساتھ بیان کروں گا تو الگر میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اس حادثہ عظمہ کے اندر ممبر شریف بھی نظر آتیش ہو گیا اور لوگ اس تبرک سے محروم ہو گئے کہ جب لوگ جاتے تھے مدینہ کے اندر تو اپنے ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ پر فیرتے تھے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے خود باہت دیتے وقت اللہ کے رسول جہاں پر بیٹھتے تھے وہاں لوگ اپنے ہاتھ کو فیرتے تھے تبرکن لیکن اب وہ ممبر ہی باقی نہیں رہا تو لوگ اس کی سعادث سے محروم ہو گئے تو یہ ممبر کے مطالب کچھ بات ارض کرنی تھی اب چھے سو چوون کے بعد چھے سو چھپن کے اندر ایک ممبر لائے گیا جو شاہ مزفر کا تھا اور یہ مصر کا یمن کا بادشاہ تھا اس نے ایک ممبر کو بنایا اور مزید نبوی کے اندر رکھا یہ ممبر تقریباً دس سال تک مزید نبوی کے اندر رہا اور اس کے بعد سن ہزری چھے سو چھا سٹ کے اندر دس سال ہو گئے چھے سو چھپن سے لے کر چھے سو چھا سٹ تک چھے سو چھا سٹ کے اندر بادشاہ رکن الدین نے ایک ممبر اور بنایا جس سے یہ ممبر کو تبدیل کر دیا گیا اور پھر اس کا ممبر جو رہا ہے اور سن ہزری چھے سو چھا سٹ کے لے کر سن ہزری سات سو سٹانوے تک مزید نبوی کی زینت بنا رہا تقریباً ایک سو بتیس سال تک یہ ممبر رہا اور یہ لمبے زمانے تک رہنے کے بینہ پر اس کی لکڑیا جب بوشیدہ ہو گئی تو پھر اور ایک بادشاہ آیا جس بادشاہ کا نام ظاہر بادشاہ تھا اس نے پھر اس ممبر کو تبدیل کیا اور اس کی جگہ پر ایک اور ممبر بھیجا یہ ممبر مزید نبوی کے اندر تقریباً تئیس سال تک رہا اب سات سو ستاون ستانوے سے آپ تئیس سال کا اضافہ کر دو تو سن ہزری آشو بیس آتی ہے تو آشو بیس ہزری تک یہ مصر کے بادشاہ ظاہر کا ممبر مزید نبوی کے اندر رہا اور آشو بیس کے بعد بادشاہ مؤید نے ایک اور ممبر بھیجا جس کے بینا پر اس ممبر کو بھی ہٹا لیا گیا اور یہ ممبر تقریباً سن ہزری آشو چھاہسی تک مزید نبوی کے اندر رہا پھر آشو چھاہسی میں دو بارہ مزید نبوی کے اندر آگ لگی آشو چھاہسی میں دو بارہ مزید نبوی کے اندر آگ لگی جس آج کے بینا پر یہ ممبر بھی جل گیا اور دیکھیں اگر کیا측 سبقی کیا ہوا؟ اس آج کا صبب یہ بنا کہ رئیس المعاظرین شمس الدین بالخطی اپنے دوسرے معاظرین کے ساتھ یہ بھی رمضان میں ہی آگ لگی آرسو چھاسی میں جو آگ لگی وہ بھی رمضان میں لگی تیرہوی رات تھی رمضان مبارک کی رئیس المعاظرین شمس الدین اپنے دوسرے معاظرین کے ساتھ منارہ رئیسیہ پر اوپر تھے اور اس وقت تحلیل کے اندر مشغول تھے تحلیل کہتے ہیں لا الہ اللہ کے ضربے لگانا اس کے اندر مشغول تھے تو چاروں طرف سے بادل آ گئے اور بجلی کا گرز شروع ہو گیا اور ایک بجلی مزید نبوی کے منارہ رئیس یا پر سیدھی گیری جس کے بنا پر منارہ رئیس یا پورا جل گیا اور رئیس المعاظرین بھی اس وقت شہید ہو گئے شمس الدین بین خطیب بھی اس وقت شہید ہو گئے اور آنک کی لپٹ نے بہت جلدی کے ساتھ مزید نبوی کی چھت کو گہم لیا دروازوں کو کھولا گیا آپ کو کنٹرول میں لینے کی کوشش کی گئی لیکن وہ کابو میں نہیں آئی تقدیر جو تھی وہ ہوگ چکی تھی اور مزید نبوی پھر ایک مرتبہ نظر آتیش بن گئی اس وقت بھی کچھ تبرکات تھے وہ سارے کے سارے جل گئے کچھ چیزوں کو بچا لیا گیا جلدی جلدی سے کتابوں کو نکال لیا گیا اکثر حصہ مزید نبوی کا جل گیا یہاں تک کہ سن ہجری آج شو اٹھیاسی کے اندر میسر کے بادسا نے پھر اس کی تعمیر کو شروع کیا اور اسیر نوپ سابق بنیادوں پر مزید نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو آج شو اٹھیاسی میں پھر وہ جو بادسا تھا سلطان اشرف میسر کا اس کو کاتیبائی کہا جاتا ہے کائتبائی کہا جاتا ہے واللہ والم انہوں نے ایک ممبر بنا کر پیش کیا اور یہ ممبر مزید نبوی کے اندر پھر رکھا گیا یہاں تک کہ بادشاہ عثمانی کا زمان آ گیا سلطان مراد خان کا زمان آ گیا سن ہجری نو سو اٹھانوے آئی اس وقت تک یہ ممبر جو سلطان اشرف نے بنایا تھا وہ مزید نبوی میں تھا اس کے بعد اس ممبر کو مزید کوبہ کے اندر منتقل کر دیا گیا اور سلطان مراد خان نے ایک نیا ممبر بنایا اس ممبر کو مزید نبوی کے اندر رکھا گیا اب یہ جو ممبر تھا بڑا حسین بڑا خلصورت بڑا جمین سنگے مرمر سے بنا ہوا سونا سے اس کی ڈیزائن کی ہوئی ہے اور منقش بنایا ہے یہاں تک کہ سعودی حکومت نے اس کے اوپر سونے کی پالیس بھی کی ہے اور اس کے اوپر ایک غمت بھی چھوٹا سا بنایا ہے یہ بھی بڑا خلصورت ہے اب اندازہ لگائیے جب سے سلطان مراد خان نے یہ ممبر لگایا ہے سن ہجری نو سو اٹھانوے اس وقت سے آج تک یہ ممبر مزید نبوی کے اندر ہے یہ ممبر مزید نبوی کے اندر ہے آج بھی اگر کوئی حاجی اس ممبر کو دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج ہی بنایا گیا اب یہ ممبر اسی جگہ پر رکھا ہے جس جگہ پر آتا ہے مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر تھا ممبر ضرور بدلا ہے لیکن جگہ نہیں بدلا جگہ بدلی اسی جگہ پر جہاں نبی کا ممبر تھا اسی جگہ پر یہ ممبر رکھا ہوا ہے اب اس ممبر میں کیا ہوا تو اس ممبر کی بارہ سیڑیہ ہے کتنی سیڑیہ ہیں آج بھی آپ ممبر کی تشویر دیکھیں گے تو تین سیڑیہ آپ کو دروازے کے باہر نظر آئے گی اور نو سیڑیہ دروازے کے اندر ہے اس کا ایک دروازہ بھی اس ممبر کا تین سیڑیہ دروازے کے باہر ہے نو سیڑیہ دروازے کے اندر ہے اور بڑا خوبصورت یہ ممبر آج بھی مزید نبوی کی زینت بنا ہوا ہے تو کل الگرد یہ ممبر کی مختصر تارک تھی ضمنن یہ بات آپ کے سامنے یہ بھی بیان کر دوں میں کہ اسی ممبر کے سامنے چھے فیٹ اوچائی پر سنگ مرمر کا ایک مکبرہ بنا ہوا ہے جہاں سے ازانے اور تکبیریں دی جاتی تھی اور یاد رکھئے کہ اب تو لاؤس فکر کا زمانہ آیا ہے تو اب لاؤس فکر کا پورا نظام اسی چبوترے پر ہے یہاں حرم کے اندر حرم کے باہر سب اسی جگہ سے آواز پہنچائی جاتی ہے جب تک لاؤس فکر کا انتظام نہیں تھا اس وقت تک ازانے اس وقت تک تکبیریں وہی سے دی جائے کرتی تھی اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے خدبے کی ازان وہی سے دیتے تھے جمعہ کے خدبے کی ازان وہی سے دیتے تھے تو یہ ممبر کے سامنے چبوترہ جیسا بنا ہوا ہے اچھے فٹ اچھا سنگ مرمر کا پورے کے پورا بنایا ہوا ہے اب اس ممبر کی تاریخ کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس کی فضیلت کی طرف ہم چلتے ہیں وہ فضیلت مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کرو گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر قیامت کے میدان میں یعنی حوضہ کوسر پر ہوگا تو اب اندازہ لگاؤ کہ یہ ممبر خوبہ ہو اس میں بھی مختلف اقوال ہے لیکن جمہور علماتہ اور خود علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بھی یہی بات بیان کرتے ہیں کہ بھی اینی ہی جو ممبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہی ممبر خوبہ ہو حوضہ کوسر پر قائم ہو جائے گا کہاں ہو جائے گا؟ حوضہ کوسر پر لگا دیا جائے گا جس طریقے سے اللہ دوسری مخلوقوں کو زندہ کرے گا اس طریقے سے اس ممبر کو بھی وہاں پر پوچھا دے گا لیکن اللہ مخطبی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس ممبر کے قریب اپنے آمال کے مطابق وہ جتنے آمال کرے گا اس آمال کے مطابق حوضہ کوسر کے پاس آئے گا اور اس سے پانی پیے گا لیکن جمہور علماء صاف کہتے ہیں کہ بھی آئین ہی یہی ممبر حوضہ کوسر پر لگا دیا جائے گا اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جس کے راوی امام احمد رحمت اللہ علیہ نکل کرتے ہیں سحل بن سعج سے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ممبر جنت کے طورہ میں سے ایک طورہ ہیں سحل بن سعج طورہ کی ویاکھیہ بیان کرتے ہیں کہ طورہ کس کو کہتے ہیں کہا کہ طورہ کہا جاتا ہے دروازے کو اور ایک کو یہ بھی ہے کہ طورہ کہا جاتا ہے اونچی جگہ پر جو باگی چاہو اس کو اور ایک کو یہ کہ طورہ کہا جاتا ہے سڑیوں کو لیکن سحل بن سعج جو اس کے راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ دروازے کو اور ایک روایت جو نصعی صریف میں اندر ہے وہ اس کے راوی ہے ام سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ممبر جنت کی پہلی سڑی ہے جنت کی سڑی ہے کیا فرمایا جنت کی سڑی ہے تو یہ ممبر کی فضیلت ہے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی اب مناسب سمجھتا ہوں کہ مختصر طور پر مجھے بات زلدی نمٹ نہیں ہے اس لئے مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ جو روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے بھی پیش کی تھی جو بخاری صریف کی روایت ہے اور مسلم صریف کے اندر بھی ہے کہ مابین بیتی ومنبری روضت من ریاض الجنہ ومنبری علا حوضی کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان میں جو حصہ ہے اور جنت کے باغو میں سے ایک بار ہے تو میرے گھر سے کیا مراج وہ حجرہ جس حجرے کے اندر معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان کے اندر میری قبر شریف اور میرے ممبر کے درمیان کے اندر جو ٹکڑا ہے اور جنت کے باغو میں سے ایک باغے دیکھا جائے تو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں آپ حضرات جانتے ہیں اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہ حجرے کے اندر دفن کیا گیا ہے یعنی آپ کی قبر شریف بھی آپ کے حجرے میں ہیں اس نے کوئی اختلاف اس کے اندر باقی رہتا نہیں ہے اب مطلب اس بات کا کہ جنت کے باغو میں سے ایک باغ ہے اس کا کیا مطلب ہے تو مختصر طور پر یہ سمجھ لیجئے اس میں بھی علماء کے مختلف اقوال ہے ایک قول تو یہ ہے کہ جو آدمی اس ٹکڑے کے اندر نماز پڑے گا ذکر و اذکار کرے گا تو جنت کے باغو میں سے ایک باغ تر اس کو پہنچا دے گا اور ان علماء کی دلیل کیا ہے جس طریقے سے وہ روایت ہے کہ جنت ماہوں کے قدموں کے نیچے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آلر کا ماہ کی خدمت کرے گا اس نے سلوک سے پیش آئے گا اس کی جانب سے جو تقلیف پہنچے اس کو برداشت کرے گا تو یہ چیزیں اس کو جنت تک پہنچا دے گی اس طریقے سے اس ٹکڑے میں جو عبادت کی جائے گی وہ عبادت اس کو جنت میں پہنچائے گی تو ایک مطلب تو یہ نکل کیا گیا ہے ایک مطلب یہ نکل کیا گیا ہے اس ٹکڑے کا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص طور پر رحمتیں اس ٹکڑے پر اترتی ہے جس طریقے سے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس طریقے سے اس ٹکڑے پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت بکسرت اترتی ہے لیکن دیکھئے تو یہ دونوں تعویٰ میں بڑی کمزور معلوم ہوتی ہے سب سے بہتر اکثر علماء فرماتے ہیں کہ بہتر کوئی ہے اور جمہور علماء کا بھی جمہور کہتے ہیں جس کے جمہور کہا جاتا ہے جس میں اکثریت کی تعداد علماء کی ان کا کول بھی یہی ہے اور یہی کول سب سے بہتر معلوم ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ دراصل یہ ٹکڑا جنت کا ہی ٹکڑا ہے جنت ہی سے لائے گیا اور مسجد نوی کے اندر اتارا گیا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا اسی ٹکڑے کو پھر جنت کے اندر پہنچا دیں گے جس طریقے سے حضرِ اسوات جنت سے آیا مقامِ ابراہیم جنت سے آیا اور یہ دونوں بھی جنت میں چلے جانے والے ہیں اس طریقے سے یہ ٹکڑا بھی جنت سے آیا ہوا ہے اور پھر جنت کے اندر چلا جائے گا اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس ٹکڑے کو فنہ نہیں ہونا ہے دنیا کے جسے بھی کھٹے ہیں جتنی بھی جگہ ہے ساری کے ساری فنہ ہو جائے گی لیکن یہ ٹکڑا فنہ نہیں ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر پہنچا دیں گے تو آپ دیکھیں یہ جو ٹکڑا ہے روضت من ریاض الجنہ ریاض جس کو کہا جاتا ہے ریاض الجنہ کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یہ ٹکڑا مزید نبوی کے اندر تمام جگہ سے سب سے افضل سب سے افضل جگہ ہے اور خجاج اکرام سے میری مہدبانہ درخواست ہے ہمارا ذہن صرف یہی بنا ہوا ہے ہمارا ذہن صرف یہی بنا ہوا ہے کہ مدینہ کے اندر جانے کے بعد دو کام ہے ایک تو روضہ رسول پر سلام پیش کرنا اور ایک چالیس وقت کی نماز مسجد نبوی کے اندر پڑنا بس یہی دو کام ہیں الگرز میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نمازوں کا احتمام پرانی مسجد میں کریں کہاں جو مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعمیر ہوئی یہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہاں تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حد متیم کر دی ہے کہ یہاں تک آقا مکی و مدینی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعمیر کی وہ مسجد ہے تو ہم پہلے پہنچنے کی کوشش کریں اور ہو سکے تو مسجد نبوی کے پورانی مسجد میں ہی نماز کرنے کی کوشش کریں اس کی فضیلت اور زیادہ ہے الگر جگہ نہ ملے تو بات کچھ اور ہے تب تو کہیں بھی نماز پڑیں گے اس فضیلت آپ کو ملی جانے والی ہے کہ جس آدمی نے میری مسجد کے اندر نماز ادا کی اس کو پچاس ہزار نمازوں کا سواب ملیتا ہے کس کا سواب ملتا ہے بھئی؟ پچاس ہزار نمازوں کا تو یہ ریاض الجنہ کا جو حصہ ہے اوثر سے مختلف اور بڑا خشنمہ معلوم ہوتا ہے اس کے اندر جو ستون ہے چھے چھے فٹ تک سنگ مرمر لگا ہوا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انواروں کی بارش ہو رہی ہے روز جنت ہوا وہ بکوئے ارض حرم جس زگاہ پڑھتے تھے اکثر آپ کے فروخے قدم شاعر نے کتنے بہتری انداز میں سمجھایا کہ حرم کی زمین کا وہ ٹکڑا جنت کا باگ ہو گیا جس ٹکڑے پر آقا مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم بار بار کرتے رہے وہ کیا ہو گیا بھئی؟ جنت کا باگ بن گیا تو یہ ریاض الجنت کتنی ہے؟ کتنا حصہ ہے؟ اللہم السمہودی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے قبر شریف کے جو قبلے کی طرف ہے وہاں سے لے کر میمبر شریف کا وہ حصہ جو قبلے کی طرف ہے درمیان کو ماں کا تو وہ 53 زیرہ تھی یعنی 26 میٹر لیکن اب یاد رکھ لیجئے حال کی جو پوزیسن ہے وہ یہ ہے کہ ریاض الجنت کا کچھ حصہ پیتل کی جائیوں کے اندر آ چکا ہے اس نے اب جو حصہ باقی ہے اور تقریباً 22 میٹر لمبائی باقی ہے اور 15 میٹر چوڑا ہے باقی 22 میٹر لمبائی اور 15 میٹر چوڑا ہے اتنا حصہ ریاض الجنت کا اب بھی باقی ہے قبلے کی جانیب آپ دیکھیں گے تدی آدم باب السلام تک پیتل کی جائیہ لگی ہوئی ہے باب السلام تک اس پیتل کی جائیہ تک اس کی آخری حد یعنی پہلی حد ہے باقی آپ ماں کر لیجئے ماں پہ مطلب یہ ہے کہ 22 میٹر لمبائی پہ آ جائیے 15 میٹر چوڑا ہے پہ آ جائیے اب پیتل کی جائیوں کا جو آگے والا حصہ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کوئی اضافہ کیا ہے کوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے اضافہ کیا ہے یہ تو جب تعمیرات کا ذکر آئے گا اس وقت انشاءاللہ بات کروں گا مختصر طور پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریاض الجنہ کے اندر کچھ ستون ہے آٹھ ستون ہے یہ آٹھ ستون بھی بڑی تاریخ اس کی اہمیت رکھتی ہے اور بڑی فضیلت والے ہیں ان کے تاریخ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے میں آئندہ جمعہ کو حضرات کے سامنے پیش کروں گا و آخر دعوانانے پیش کروں گا